موسیقی نیچہ کر کے ہم پاکستان کے عوام کی اور پنجاب کے عوام کی شمان و روز خدمت کریں میں آپ کو اسکرار ہوں کہ اربوں روپے اُس زمانے میں تیلویرنگ کے اشتہارات پر اور اخوارات کے اشتہارات پر صرف ہوئے میرے بزرگوں میرے نوجوان بھائیوں میری بہنوں اندازہ کریں کہ پاکستان کے عوام نے اور پنجاب کے عوام نے ان کے برکار تک نہ دھرا اور آپ کو جو تاریخی کامیابی اس صوبے میں ملی اور جو پاکستان میں ملی اس کی شرعہ یہ ہے اس صوبے کے اندر آپ کو دو تہائی کی کامیابی نہیں ملی دو تہائی کی کامیابی بھی تاریخی کامیابی ہے وہ نہیں ملی آپ کو آپ کو تین چھتائی بھی اللہ تعالیٰ دی آپ کو فور فکر نہیں آپ کو کامیابی یعنی چار یا پانچ کامیابی دی چوراسی پرسٹ کامیابی ملی آپ کو یہ تاریخ میں کامریٹ صاحب یہ سینکل سالوں میں بھی کسی کوئی ایسی کامیابی نہیں ملی میں آپ کو امانداری سے کہتا ہوں یہ اس خدا کا کرم اس کا احسان ہے ہم پر آپ کیوں پر کہ اتنا بڑا عزت اور وقار کا تاج آپ کے سروں پر اللہ تعالیٰ نے سجا دیا یہ سینکل سالوں میں بھی اس طرح کی کامیابی نصیب نہیں ہوتی بے پناہ کامشوں اور کوششوں کے باوجود میں شکر گزار ہوں اور انکساری سے اور سر نیچے جھکتا ہے جب آپ چند الفاظ میری کوشش اور کامشوں کے حوالی سے جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن نہیں اس یہ مالک کا کرم ہے وگرنا جب کسان فصل جب وہ بیچتا ہے خواب زمین پہ اور پانی لگاتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو بارور کرنا اور میں غریب کسان ہوں یہ جھکروں سے اور طفانوں سے اس فصل کو بچا دینا پھر اس مالک کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ایسا طفان نہ چلا ہے جس سے فصل جو تباہ ہو جائے اس مالک کے ہاتھ میں ہے کہ آنم فانم طفان آئے زالہ باری ہو اور کاؤٹن اور گنڈم کی فصل جو ہے وہ تباہ ورباد ہو جائے اس مالک کا کرم ہے کہ سان نے اپنی کوشش میں کوئی کبھی نہیں کی ہم نے اپنے تائیں آپ سب نے اپنے تائیں میری ٹیم نے پوری کوشش کی لیکن اس مالک کا کرم تھا اس کا احسان تھا کہ اس نے آپ کس کوشش کو قبول کیا نظر قبول کیا اور بے بنا آپ نے اس میں برکرداری اور کرم کیا اور آپ کو آج اس دوبارہ اس میں میلان خلاف بتا رہا ہے اس الیکشن میں بہت ہمیں سبق سکھائے ہیں بہت لیسنز ہیں اس میں پنہا آج چونکہ یہ ہماری الیکشن کے پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے ہماری ہاؤس میں یہ اس کی میٹنگ ہے میں چھالا بڑی تفسیر کے ساتھ بہت جلد آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور دل کی باتیں آپ سے کرو گا دل کی باتیں آپ سے سننا چاہوں گا اور آپ کا خادم بن کر آپ کے ساتھ بل کر آپ کے ہلکے کی ترقی کے لیے نہیں آپ کے زلے کی ترقی کے لیے نہیں بلکہ صوبے کو ایک مسالی صوبہ اس خطے میں نہیں دنوبی ایشیا میں نہیں بلکہ دنیا کے نقشے تو اوپر پنجاب اوپر اس کی اسی غصت کے ساتھ پاکستان کو چونکہ پنجاب آبادی کے لیاتے سے سب سے بڑا صوبہ ہے اگر ہم پنجاب کو دنیا کے نقشے تو اوپر ایک مسالی صوبہ بنائیں گے تو یقین کر لیں آپ پاکستان کو دنیا کے نقشے تو ایک عظیم ملک بنا دیں گے انشاءاللہ یہ تفسیر کی باتیں میں آپ سے میں کروں گا صرف چند موٹی باتیں آج کر کے وہ آپ کو میری جو کمزوریاں میری جو کاوش وہ سب آپ کے سامنے ہے نہ اس میں کوئی ملاوٹ ہے نہ کوئی ملمہ کاری ہے میں نے اپنی حسیدہ آپ کے سامنے لگتی بیان کر دی اس مالک سے ہر وقت ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگنا یہی انسان کا کام ہے اور اس سے سبق سیکھنا یہی انسان کا کام ہے اور قرآن کریم اور انہوں نے بیٹے وزن جی اسکوٹر پر آئے تھے اور بڑی ان کی اخبارات میں پذیر آئی ہوئی اور بڑے نیک بڑے صالح آدمی ہیں بلکل صحیح میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن کریم اس باپ کی بار بار ہر جگہ گواہی دیتا ہے کہ مایوس نہ ہو اپنے مجھ سے رجوع کروں میں تمہیں معاف کر دوں گا تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور آئندہ تمہارے عمال سواب ہوں گا یہ قرآن کریم اس باپ کی جگہ جگہ گواہی دیتا ہے اگر اس طرح کی گواہی قرآن کریم نہ دیتا تو شہد میرے جیسے آدمی ہمیشہ کے لئے معاوس ہوتا جب میں جیل میں تھا انیس سو نائنٹ نائنٹ نائن دو ہزار میں تو قرآن کریم کی یہ آئیت بار بار میں اس کو دراتا تھا اور اس سے تکمیت حاصل کرتا تھا لانڈی جیل میں وہاں پر اٹک جیل میں اٹک فورٹ میں جب میں میاں نواز شیف صاحب کے ساتھ تھا تفسیر میں میں نہیں جانے چاہتا میں صاحب یہ کہنے چاہتا ہوں کہ ہمیں ان پانچ سالوں کا جو مینڈڈ عمام نے دیا ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیں دنواب محنت کرنی ہوگی اور میں میرا یہ فیصلہ ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ اس پورے ہاؤس کا یہ پوری تعاید ہوگی کہ تھانہ کلچر کو ہم بل کر رہیں گے اور انصاف عام عظم دلگا کر رہیں گے اور بی بی ایک میں امان نہیں شکل ارد تصیب رکھیں گے میں نے آر پیوز ڈی پیوز میدان مطارے پانچ سار آپ جانتے ہیں رانہ فنانوزہ صاحب جانتے ہیں میری ٹیم جانتی ہے اپنی طرف سے کوشش کی وہاں پر نوے پرسند اوپر اماندار اچھے آنس میدان مطارے پانچ پرسند وہاں پر غلطی خطا ہو جاتی ہے انسان ہے کوئی فشتے تو نہیں ہے لیکن نیچے تھانے لیول پر کوئی اس کا خاتر خواہ جو اکثر ہونے چاہتے ہیں نہیں تھا میں آپ کے ساتھ ویڈ کر پلان بنا ہوں گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضو کرم سے تھانہ کلچر میں انقلابی تبدیلی ہم لے کے آئیں گے ملکہ اور انشاءاللہ پاکستان نہیں دنیا دیکھی گی کہ اگر ٹرکی میں ہوں ٹرکی میں جو ایک اسلامی مملکت ہے وہاں پر اگر نائل کی نائل مسلم میرے بدلگوں کیونکہ یہاں پر آج میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جو کہ پہلی مرتبہ منتقب ہو کے آئے ہیں اس ہاؤس میں اور مسلملی قنون کا جو ساتھی ہیں میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جو اپنے یعنی انڈیپینڈنٹ لڑکا ہے انہوں نے اپنی اپنی یعنی ذاتی انہوں نے بنیاد پر فیصلہ کیا اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا میں ان کو بھی مارک بات دیتا ہوں اور ان کا بھی شمعی حضار کرتا ہوں کہ جو مسلمی قنون کسفوں پہ آگے آگے ہم انہوں نے ہمیں شمعی دکھتا کہ ٹرکی میں نینانوے فیصد جو پولیس ہوئے وہ وہ کرپیشن فری ہے کہ آپ سوچ ایک مسلمان ملک ٹرکی نائنٹین نائن پرسنٹ اور یہ میں ایک بات یعنی کوئی سنی سنائی نہیں کر رہا آنکھوں سے کانوں سے سنا میں نے بھی اور میرے ساتھیوں نے بھی پوچھا کریدہ اور خوشگوار حیرت کی کوئی انتہا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ نائنٹین نائن میں مستی کہتے ہیں کہ کوئی ایک آج پرسنٹ ہو سکتا ہے ترکی میں سالہ سال تکلتا واقعہ نہیں ہوتا سالہ سال یہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اور یعنی پیٹی کرائن کا تو کچھ سوال پڑا نہیں ہوتا تھانے جو ہیں وہ کرپچن کے اور خوف کے وہ وہ اماجگہ نہیں ہے بلکہ وہ امن کے گہوارے ہیں ماں کے انصاف کے گہوارے ہیں پھر اس صوبے میں یا پاکستان میں جو پٹھواری کلچر جو ہے اس صوبے میں اس کو انشاءاللہ نہ صرف ہم نے جرس اکار کے پھے پھیکنا ہے بلکہ اس پورے نظام کو اس دور میں بسیتا ہے انشاءاللہ کہ آپ کس طرح کس طرح آپ دوبارہ پان سال بعد اپنے حلقوں میں جائیں گے خدا نہ خواستہ کہ وہ آپ کو پوچھیں گے کہ آپ کو تو چودش صاحب ملک صاحب آپ کو تو ہم نے خان صاحب بلوچ صاحب ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا اور سوچا تھا کہ نواز شیف کی قیادت میں اور مسلمی قمون کی قیادت میں اس مرتبہ یہ پانچ سال یہ جو پٹھواری ہم سے پچاس ہزار بلیتا ہے اس کے انتقال کے یا ٹائٹل ڈیڈ کے یا ہمیں خراب کرتا ہے یا تھانے میں رشتت ہوتی ہے تو اگر آپ سن دیجئے بری بات اگر آپ پانچ سال جو آپ کے گزر گئے اور یہ پانچ سال آپ کے گزار کے آئے ہیں اور اس کے بعد وجود بھی آپ تھانہ کلچر اور پٹھواری کلچر کو نہیں بتل سکیں تو ہم سے آپ ووٹ کی دھوکوں نہ کریں یہ میں آپ کو امانداری سے بتا رہا ہوں بلکل بلکی گرائیوں سے آپ جا کے دیکھیں میں یہ کہنا نہیں چاہتا سندھ میں پیبلز پارٹی مجارٹی چھٹے لے آئی ہے میں قطر نہیں کوئی بات کرنا چاہتا کیونکہ الیکشن ہو چکے مگر وہاں پر جس طرح باز لوگوں کو انڈے پڑے جوتیاں دکھائی گئی جوتیاں دکھائی گئی کسی کا نام لینا مناسب نہیں کہ الیکشن گزر گئے لیکن یہ فیکس بتا رہا ہوں نام یہ بغیر جوتیاں دکھائی گئی انڈے پڑے کہ جناب آپ آئے ہیں پانچ سال بعد ووٹ لینے اور ہمیں پیبلز پارٹی کی آپ جو قیادت کا واسطہ دیتے ہیں ہم مر گئے یہاں پر ڈاگو راش تھا یہاں پر تھانوں میں ہماری کوئی بات سونتا نہیں تھا سے علاقوں میں یہاں پر دو دو سال پانی کھڑا رہا مچھلوں نے یہاں پر شہر کی شہر مچھلوں کے بس گئے بیماری نے اپنا وہاں پر گھیلے ڈال لئے بیماری نے بسیلے ڈال لئے یہاں پر پل بنتا تھا تو ساٹھ پرسند پیسہ پہلے لیا جاتا تھا یہاں پر تھانے دار دی سیو ڈی پو لگتا تھا تو اپنے پیچاس پسل ویشن پہلی ہو جاتی تھی آج آپ آنچہ ووٹ بانگنے آگئے میں وہ باتیں سنا رہا ہوں جو مجھے سندھ کے میرے وہاں پر ہماری پارٹی کے نیم سب نے سنایا ہے مجھے وہاں پر یہ آپ اس کا اندازہ کریں کہ پانچ سال بعد اگر آپ خادم بن کر جائیں گے تو لوگ آپ کو صرف اٹھائیں گے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس حکم سے اور جو ہمارا جو جو مداری ہے اس سے ہم ہٹے تو پھر اللہ معاف کرے پھر تاریخ میں ہمارا نام دینے ہمارا کوئی نہیں ہوگا اس لیے یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے یہ اس طرف جانا ہے یہ سب ہماری اپنی سواب دید ہے نہ نوری ہے نہ ناری ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو پوائنٹ تھے یہ دو پوائنٹ تھے یہ ہم نے جو جو آمنی جواد یہاں پر میں کرنی تھی میں نے اکی اور اس کے بعد بات کی تفصیل سے باتیں میں انشاءاللہ آپ سے کروں گا میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے آج پارلیمنٹ پارٹی نے مجھے جو قراردات پیش کی گئی اس میں مجھے آپ نے اپنا دوبارہ خادم نامزد کیا ہے میں آپ کی یقین دلاتا ہوں کہ میں انشاءاللہ جو میں انسان جو پچھلے پانچ سالوں میں یہ خامیاں جو غلط یہ مجھے ہوئیں اس سے میں انشاءاللہ سبق سیکھوں گا آپ سے زیادہ مشابط ہوگی آپ سے زیادہ جو روابط وہ بڑھیں گے اور انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ اس صوبے کو ہمیں ایک مسائلی صوبہ بنائیں گے کیابنٹ کیابنٹ آپ کی مشابط سے ہوگی اور کیابنٹ میں وہی لوگ آئیں گے جو اس کے اہل ہوں گے جو خادم بنیں گے عوام کے جو کام کریں گے محنت کریں گے اور دلرات عوام کے مسائل کے لیے اپنے آپ کو واقف کریں گے کیابنٹ میں وہی لوگ آئیں گے مشیب اور جو اڈوائز اور سپیشلрат وہی لوگ آئیں گے جو کہ اب اس مسئولے کے عوام کی حالت کو بدلنے کے لیے دلرات اپنے آپ کو وہ ترپائیں گے میں آج یہاں پر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے سپیکر اور ڈیکٹ سپیکر کا اس کے لیے جو نامزدگی جو ہی ہے وہ نام میں آپ کے سامنے آپ پیش کرنے چاہتا ہوں اور آپ کی تائید کا میں خاصتگار ہوں اور سپیکر کے لیے ہم نے پارٹی نے جناب رانہ محمد اقبال خان صاحب جو پہلے سپیکر سے ان کو نامنٹ کیا ہے آپ کی ووڈ اور آپ کی سپورٹ کی میں اس کے لیے میں آپ کو درخواست کرتا ہوں اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے پارٹی نے جنوبی پنجاب سے اپنے نوجوان بھائی جناب گورچانگ صاحب کو ان کو نامزد کیا ہے آپ کی ووڈ اور آپ کی سپورٹ کی میں درخواست کرتا ہوں اگر آپ ان دونوں نومنیشنز کو اگر آپ افروف کریں تو آپ سب ہاتھ کرا کر دیں آپ کا بہت شکریہ میں آپ کا بہت ممنون ہوں آپ کا بہت شکر اگزار ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کو دل کی گھرائیوں سے سب کو گمبارک بات پیش کرتا ہوں اور خوش آمدیت کا تہم تاکستان تاکستان کائل آدم مسلمی قنون کے نامزد وزیرالہ پنجاب شہباز شریف پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وزیرالہ نہیں بلکہ خادم بن کر عوام کی خدمت کریں گے تھانہ اور پٹواری کلچر کا خاتمہ کیا جائے گا اور نامزد وزیرالہ پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پنجاب کو مثالی صوبہ بنائیں گے اور مسلمی قنون کو بہرانوں سے نمٹنے کے لیے منڈٹ ملا ہے وہ عوام کی توقعات پر پورا ہوتریں گے